بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بولی والی لاتری ڈالنا کیسا ہے کیا بولی والی لاتری ڈالنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاتری دو طرح کی ہوتی ہے ایک لاتری تو یہ ہوتی ہے جو بولی والی اس کو کہا جاتا ہے یعنی اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مثلا اگر ایک لاکھ روپے کی لاتری ہے تو جو شخص بھی کم پیسوں میں لاتری اٹھائے گا وہ لاتری اس کو دے دی جاتی ہے یعنی ضرورت مند اگر کوئی ہے ایک لاکھ روپے کی لاتری اگر وہ پہلے ہی اپنی ضرورت کی بنا پر اگر لینا چاہے تو کم پیسوں میں اس کو لاتری دی جاتی ہے مثلا پیچاسی ہزار روپے یا نبے ہزار روپے میں وہ لاتری اپنی اٹھائے گا اور جو باقی دس ہزار روپے اس کے باقی رہ جائیں گے وہ جو ممبر ہوتے ہیں وہ آپس میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں ایک لاتری ہوتی ہے جو تمام کے تمام ممبر اس میں شریک ہوتے ہیں مثلا ایک لاکھ روپے ہی کی لاتری ہے لیکن اس میں پیسے بلکل بھی نہیں کٹتے بلکہ ایک لاکھ روپے اگر ہے تو ہر مہینے دس دس ہزار روپے دس ممبر جمع کرتے ہیں اور جس کو ضرورت ہوتی ہے ہر مہینے وہ اپنی لاتری لے لیتا ہے اور آخر تک اس کے پیسے چلتے رہتے ہیں تو یہ جو لاتری ہے کہ جس میں ممبر ہر مہینے دس دس ہزار روپے جمع کر رہے ہیں اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ضرورت مند اپنی لاتری لے لیتا ہے اور دس مہینے تک پیسہ جمع کرتا ہے یعنی ہر شخص کو پورا پورا اس کا پیسہ ملتا ہے بلکل بھی کسی کا پیسہ نہیں کٹتا اور اگر آپس میں جھگڑے کا معاملہ ہو کہ اگر وہ لے گا تو اس میں جھگڑا ہوگا پھر اس میں پرچی بھی ڈال سکتے ہیں پرچی سے جس کا نام نکلے گا وہ ہر مہینے اپنے نام کے اعتبار سے لاتری لے لیں گے اس میں کسی کا کوئی پیسہ نہیں کٹتا یہ لاتری ڈالنا بلکل جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو بولی والی لاتری ہوتی ہے اس کے اندر اگر ضرورت مند اپنی لاتری اگر پہلے لینا چاہے تو اس کو کم پیسوں میں لینی پڑتی ہے مثلاً ایک لاکھ روپے کی لاتری پچاسی ہزار یا نبے ہزار روپے میں اس کو لینی پڑے گی اور ایک لاکھ روپے اس کو جمع کرنے پڑتے ہیں تو یہ جو لاتری ہے بولی والی لاتری اس میں بولی لگتی ہے تو جو کم پیسوں میں خریدے گا اس کو لاتری دے دی جاتی ہے یہ بلکل ناجائز ہے یہ سود کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ اس میں جو نبے ہزار روپے یا پچاسی ہزار روپے اس نے کم میں لی ہے اور باقی جو دس ہزار یا پندرہ ہزار جو اس کے باقی رہ گئے ہیں تو ممبر آپس میں ان کو تقسیم کر لیتے ہیں یہ جو آپس میں ذاتی تقسیم کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے اور یہ بلکل سود ہے یہ مسلمان کے لیے بولی والی لاتری ڈالنا بلکل بھی جائز نہیں ہے وہ لاتری مسلمان ڈال سکتا ہے جس کے اندر پیسہ پورا کا پورا ملتا ہو اور آخیر تک قسطیں جمع کی جاتی ہو یہ نہیں کہ جس کا نام نکل گیا اس کی قسطیں ختم ہو گئی یہ بھی اگر لاتری اس طریقے کی ہے کہ لاتری ڈل رہی ہے لیکن جس کا نام پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں آ گیا تو وہ اگلی قسطیں اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی ناجائز ہے آخیر تک جتنے سال کی یا جتنے مہینے کی وہ لاتری ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آخیر تک پوری رقم اس میں جمع کی جائے جس کا نام پہلے آ جائے وہ لاتری پوری لے لے گا لیکن آخیر تک پیسے اس کو جمع کرنے پڑیں گے یہ لاتری کی شکل جائز ہے لیکن یہ جو آج کل بولی والی لاتری چل رہی ہے یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس میں سود آتا ہے اور سود لینا دینا مسلمان کے لیے بلکل ناجائز ہے اور حرام ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے